تبدیلی بلکل آ چکی ہے پینٹا پور گئیاں نے شرٹا جڑیاں نے گلانج نہیں رہیاں لوگ غربت نہ لنگے ہو گئے نے اس تو وڈی تبدیلی ملکج کی آ سکتی ہے بغیر چینی تو چاہ پینڈائیں بغیر نمک تو سالن کھانڈائیں بغیر آٹے تو روٹی کھانڈائیں جی دو دفعہ پبندیاں جھیل چکے ہیں گرفتاری انہوں نے نکال کی تھی انہوں نے کارتے بھی پبندی ہے انہوں نے پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکیں سب بہتری ہے اور آگے بہتری ہوگی جو پاکستان کا نصیب ہے اچھا انشانت اللہ وہ وقت دوبارہ انشانت اللہ پر ضرور ہے میاں صاحب سے کن موضوع پر بات کی ہے ہاں 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 میوزک پہ اور میاں صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی بڑی محبت اور بڑا پیار اور اللہ پاک میاں صاحب کو زندگی سے دے وہ ان کے بارے میں جب بھی ان سے میری ملاقات ہوتے ہیں ان کے بارے پوچھتے رہتے ہیں اور ان کی باتیں یاد کرواتے تھے کہ جب وہ آتے تھے ان کے ساتھ کیا بیٹک اور کیا میٹنگ اور کیا پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی بڑے دعا گو ہیں ان کے لئے میں میاں صاحب کے لئے دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اللہ پاک ان کا صحیح ہے اور اللہ پاک ان کو پاکستان کے لئے کچھ کرنے کا ایک موقع اور ضرور ہے آپ سے انہوں نے کچھ کلام بارا بھی آپ کا سنا جی میرا کلام بھی سنا اور کچھ یعنی کہ وہ ایک عجیب سا سماح تھا وہ بیان میں تو نہیں کر سکتا تو وہ باقی یہ ہے کہ بڑا اچھا بڑی اچھی بلکات آپ کے ان باتوں پر آپ پر کافی کرتیسیم بھی ہوگا تو آپ اس کے لئے تیار ہیں کوئی بات نہیں ہم کیسے شو بے سے تعلق لکھتے ہم پر ہمیں چیزیم ہوتا ہے جنا نے ایسی گال کو نہیں کیتی وہ میک کرنا ہو داتے ہوگی کوئی جھکتے ہیں آپ نے سنای ہی ہیں صاحب کو کوئی جھکتے ہیں بھی سنای ہیں جی جی جھکتے بھی سنای ہیں کوئی جھکتے ہیں بھی سنای ہیں کیونکہ ہمارا کام ایک بیلدگی نہیں ہے شاید طاہر صاحب سے فیز تو لگ رہا ہے کہ میں ٹوچلا ہونا ہے ایسی کو جانا ہے اصل میں میاں نواشریف صاحب کے ساتھ ہم جو ہے یہ جہتی بتانے آیاں پوری قوم کو کہ فنکار جو ہیں وہ میاں نواشریف صاحب کے ساتھ ہے اور آج ہم نے مل کے میاں نواشریف صاحب کو پاکستان کے وہ حالات بتائے جو انہیں خود بھی پتا ہوں گے لیکن جو فنکار ہے وہ بڑا بریق بینی سے معاشرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں ہمارے جو فنانشلی حالات ہیں پاکستان کے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں ہم تو ان کی منت کرنے کے لیے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے کہ کسی طرح کچھ ایسا کریں کچھ ایسا سیٹپ بنیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی آئے میاں نوازشریف صاحب کو ہم دوبارہ پاکستان بتائے جو انہیں خود بھی پتا ہوں گے لیکن جو فنکار ہے وہ بڑا بریق بینی سے معاشرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں ہمارے جو فنانشلی حالات ہیں پاکستان کے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں ہم تو ان کی منت کرنے کے لیے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے کہ کسی طرح کچھ ایسا کریں کچھ ایسا سیٹپ بنیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی آئے میاں نوازشریف صاحب کو ہم دوبارہ پاکستان میں دیکھیں اور وہی گورنمنٹ جس میں دوائیاں سستی تھی جس میں آٹا سستا تھا جس میں چینی سستی تھی ہم تو وہی حکومت چاہتے ہیں خان صاحب آپ مطمئن نہیں ہیں خان صاحب خان صاحب اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں ہم نے کیا کرنا ہے آپ کر رہے ہیں آپ کو اس سے یہ کرنا سے آپ کو تو تھیاٹر پر پابندی نہیں لگ جائے گی جی دو دفع پابندیاں جھیل چکے ہیں گرفتار جی نے نکال کی تھی اینہ دے کاردن بھی پابندیاں دو دفع گرفتار رہے چکا ہوں دو دفع پابندیاں بھی لگی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اور کبھی بھی جو ہے میں تو اس چیز سے نہیں ڈرتا ہوں کیونکہ حق بات کہنی چاہیے بات یہ ہے تاہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم بیں گے پاکستانی سب سے پہلے ہمارے لئے پاکستانی کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن کیونکہ مسلم امریک نون نے کام کیا ہے جو ان کا نظر آ رہا ہے انہوں نے پاکستان کے لئے ایفٹ کی ہے جو ان کی نظر آ رہی ہے باقی جتنی جتنی پارٹی انہیں جو جو کچھ کیا ان کا نظر آ رہا ہے اس ٹرنیور میں کچھ نظر نہیں آ رہا صرف رونا نظر آ رہا ہے چیخیں نظر آ رہی ہیں پاکستان دی غربتہ آ رہا ہے رہا ہے جسٹا رہا ہے��� ہم یقین کروہ ہم ویش ریف رندے کنی چکلے ہو ہم سٹریٹ دی جنور منگنی ہیں تم کلک میں قوم کی دوبارہ سٹین جانگی چاہ رہا ہے ایرے سایوں کے پورے سال دا انٹرویو لے رہا ہے میں میاں نواشریف صاحب نے انشاء اللہ فضل خدا ایرے نامید ظاہر کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لگ نواز کی ہوگی اس وقت آپ جو وہاں پہ حکومت تحرکی انصاف کیوں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری ریلیف دے رہے ہیں میڈیسن دوسرا مختلف کر رہے ہیں تو سی پوری قوم میرا چیرہ ویخ لو جے کو ریلیف اس چیرے تو نظر آ رہی ہے رہے ہیں میرا رنگ آج تو چار سال پہ لیے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو لوگ کچھ کام کر رہے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے پاکستان کے لیے کچھ ان کو آگیا نیچ یہ اللہ پاک ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں بس اگر ایک باپتا ہے کہ اس فقط جو مہنگا ہی کا کافی سن رہے ہیں آپ تمہار سے لوگ اگزار کی کیا سیچویشن ہے مہنگا ہی ہر شوبہ فنکار کو نا کوئی ایلین ٹائپ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ شوبہ متاثر ہے فنکار بھی متاثر ہے فنکار بھی تو آڈیچو نے اللہ تھی قسم تو آڈیچو نے یقین کرو لیکن یہ ہے کہ ہم جو کہتے آپ لوگ سنتے اور با غور سنتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن بیٹ پہ سے اپنا مطلب نے کہا اللہ تھی اچھا ہوں انہیں اللہ کی تھی ہو یا بلیز اپنے صحافی اپنے فنکار اپنے سپورٹسمن اپنے شائر اپنے عدیب اپنے دانشور ان کے لیے کچھ سوچیں اگر آپ نے ایک قوم ایک قوم اور ایک اچھا اچھا ملک ان کے چلانا تو اپنے ان لوگوں کے ساتھ اٹیج رہے اور نفضی ہو جائیں آخری سوال آپ سوال آپ نے اس وقت تو دوزار اٹھارے سے پہلے تو لوگوں کو کافی امید تھی کہ تبدیل ہی آئے گی بہتری آئے گی آپ کے فنکار برادری کے بڑی تعداد میں لوگ اس وقت تو کون اس وقت کی آلات ہیں تبدیلی بالکل آ چکی ہے پینٹا پورگئیاں نے شرٹا جڑیاں نے گلانج نہیں رہیاں لوگ غربت نہ لنگے ہو گئے نے اس تو وڈی تبدیلی ملکچ کی آ سکتی ہے بغیر چینی تو چاہ پینڈایاں بغیر نمک تو سالن کانڈایاں نو دیتا بھی انہوں دیتا بھی انہوں دیتا بھی انہوں دیتا بھی انہوں دیتا نہیں آپ نے اس وقت تو دوزار اٹھارے سے پہلے تو لوگوں کو کافی امید تھی کہ تبدیلی آئے گی بہتری آئے گی آپ کے فنکار برادری کے بڑی تعداد میں لوگ اس وقت تو کون اس وقت کی آلات ہیں تبدیلی بالکل آ چکی ہے پینٹا پورگئیاں نے شرٹا جڑیاں نے گلانج نہیں رہیاں لوگ غربت نہ لنگے ہو گئے نے اس تو وڈی تبدیلی ملکچ کی آ سکتی ہے بغیر چینی تو چاہ پینڈایاں بغیر نمک تو سالن کانڈایاں بغیر راٹے تو روٹے کھانے ہیں یہ تو اپنی گروبت ہے یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ گروبت نہیں آگی ہے اس تو وڈی تبدیلی دوا یہ ہے ہم اس وقت پاکستان کی اس عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے وہ بھائی مہن ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہمارا گھر ہے پاکستان ہم اس وقت یہاں پہ اس کی نمائندگی کرنے آئے ہیں جب بچہ دودھ کے بنا بھوٹ سے بلک بلک کے سو جائے جب اس کے گھر کی لائٹ نہ ہو جب اس کی بوڑی دادی امہ کو دوائی نہ ملے اور وہ مر جائے اور ہسپیٹلز میں اتنی گنجائش نہ ہو ٹھیک ہے جی جب غریب کا بچہ سکول جانے کے لیے ترسے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے وہاں کوئی پرسان حال نہ ہو ٹھیک ہے جی کودہ کرکٹ غلازت ہر شہر میں ہو چوری چکاری لاؤ این آرڈر کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی کے علاوہ اور بہت کچھ سوچنے والا ہے انہر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں